اسلام علیکم وزیراعظم ڈائریکٹری ریٹائرمنٹ قرون برقرار رکھنے یا ختم کرنے کا فیصلہ کریں گے وفاقی حکومت نے بیوروکریسی میں اصلاحات اور کریپٹر اور ناہل ملازمین کو بیس سال ملازمت پر ریٹائر کرنے کے سابقہ حکومت کے منظور کردہ ڈائریکٹری ریٹائرمنٹ قرون کا از سر نوز جائزہ لینے کا فیصلہ کیا اسٹیبلشمنٹ ڈویز نے وزیراعظم شباز شریف کے فیصلے اسٹیبلشمنٹ ڈویز نے وزیراعظم شباز شریف کے فیصلے تک مذکورہ قانون کے تحت سابقہ حکومت کی طرف سے نائنٹی ٹیو افسران اور ملازمین کے ریٹائر کرنے عمل جو ہے اس کو روک دیا گیا اور ڈائریکٹری قانون کے تحت بیس سال سروس کرنے کے حمل افراد گریڈ ایک سے لے کر اکیس تاکہ افسروں کو ریٹائر کرنے کا قانون برقرار رکھنے یا ختم کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ ڈویز نے نائنٹی ٹیو ملازمین کو ریٹائر کرنے کے نوٹسز بھی جاری کیے اسٹیبلشمنٹ ڈویز نے تمام نوٹسز پر کاروائی روک دیتا حال کسی بھی ریٹائر کرنے کے حکمات جاری نہیں کیے گئے اسٹیبلشمنٹ ڈویز نے پندرہ چار دوزار بیس کو وزیراعظم کی منظوری کے بعد ایک سیبل سیرونٹ سروس ڈیریکٹ ریٹائرمنٹ قانون جاری کیا جس کے تیس کے لیمبر انیس تاکہ افسروں کی ملازمین کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ وزارت کی سطح پر کمیٹیاں کریں گی جبکہ وفاق کے مطاحت سکیڈر افسران کو کی بیس سالہ ملازمت پر ریٹائرمنٹ کا فیصلہ چیئرمن فیڈ ریپبلک سورت کمیشن کی سربراہی میں کریں گے گریڈ ایک سے لے کر بائیس تاکہ ملازمین کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ریٹائرمنٹ بورڈ اور کمیٹیاں بھی تشکیل دے دیئی تھی جس میں خاص طور پر جو مختلف وجوہات سامنی ہیں ریٹائرمنٹ کی وجوہات میں گہرمیاری پروفارمس اس کے علاوہ ایویلیشن ریپورٹس پی ای آر تین افسران کی تین یا تین سے زیادہ منفی ای آر ریپورٹس پرومشن بورڈ کا دو مرتبہ ترقی مسترد کرنا یا پرومشن بورڈ کا ایک سے زیادہ بار کیٹ اگر اسی میں رکھنا شامل ہے یہ ایسے ملازمین تھے جن کے بارے میں یہ قانون بنایا گیا اس سے اگلی بڑی خبر کی طرف چلیں تو پچاس فیصد نان گسترد ملازمین حج پیجنے کا فیصلہ جی آس صبح دس بجے سی ڈی ای ہیڈ کوارٹر میں قرآن دازی کا انعقاد ہوا سی ڈی ای انتظامیہ نے ادارے میں کام کرنے والے پچاس نان گسترد ملازمین کو روان سال حج پر بھیجنے کا فیصلہ کیا اس سلسلے میں آس صبح دس بجے سی قرآن دازی ہوئی ایک بہت اچھا عمل ہے جو کہ سرکاری ملازمین کے لیے جو کچھ کٹھوٹی ان کی رقم سکی جاتی ہے اور جس کے عوض میں اس کو حج پر بھیجا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پانچ فیصد اضافہ سرکاری ملازمین کے لیے نظر ثانی شدہ پیکج کا بھی اعلان کر دیا گیا جی اس حوالے سے پتاتا چلوں کہ پانچ فیصد سرکاری ملازمین کے نظر شدہ پی پیکج کا اعلان ترقیاتی منصوبوں میں سکیل ایک سے لے کر بائیس تاک کہ ملازمین اس سے مستفید ہوں گے گریڈ ایک سے لے کر چار